وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِعًا اور یاد کرو وہ دن نَحْشُرُهُمْ ہم اکٹھا کریں گے ان کو حشر کا کیا مانوتا ہے سمیٹنا ہے اکٹھا کرنا ان کو کن کو کافروں کو ان کے معبودوں کو سارے انسانوں کو جمعان سب کے سب کو یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لیں گے ثُمَّ نَقُولُ پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ کہاں ہے تمہارے شریک کہاں ہے تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے مقابل شریک ٹھہراتے تھے الَّذِينَ وہ جو كُنْ تُمْ تَزْعُمُون تھے تم دعویٰ کرتے زوم رکھتے سمجھتے کیا؟ کہ وہ ہمارے خدا ہے کہاں گئے وہ تمہارے الہ کہاں گئے تمہارے خدا جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ خدا کے ساتھ شریک ہیں یہاں پر یہ لفظ ہے نا تراخی زمان کے لئے آتا ہے یعنی یہ کام اب ہوا پھر یہ ہوگا پھر پھر اردو میں بھی آپ دیکھیں پھر کس چیز کو ظاہر کرتا ہے سیکوئس کو اور اس کے ساتھ تاخیر کو بھی ظاہر کرتا ہے تو تراخی زمان کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہے؟ اب دیکھئے ذرا میدانِ حشر کا نقشہ ہم ان سب کو ان کو اور ان کے معبودوں سب کو گٹھا کر لیں گے ہو گئے اور کتنے عرصے کا ہے وہ دن؟ پچاس ہزار سال حشر ہو گیا کھڑے ہیں لوگ کھڑے ہیں کھڑے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ حساب فوراں تو نہیں شروع ہو جائے گا یعنی کہ حشر ہوا اور اس کے فوراں بعد ان سے سوال شروع ہو گئے یہ نہیں ہے سممہ کا مطلب سممہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک وقت کے بعد جب ان کا حساب شروع ہوگا سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ حساب میں پار کون لوگ ہوں گے؟ ایمان والے ان کو حساب کا وقت بہت مختصر لگے گا ان کو زیادہ انتظار کی زہمت نہیں کرنی پڑے گی اگرچہ ایک وقت ایسا بھی ہوگا اب آپ دیکھیں نا پچاس ہزار سال کا وقت ہے کتنے مرحلے ہوں گے اس میں کتنا وقت لگے گا اور ساری مخلوق ایک جگہ جمعہ ہے اور آپ یاد رکھئے کہ اس دن ہم سب کو بھی وہی ہونا ہے دنیا میں تو رش سے بھیڑ سے گھبرا کے ہم چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہاں سب کو جمع ہونا پہلی بات ہے کہ حساب شروع ہونے میں بھی دیر لگے گی یا نہیں چاہے کسی کا حساب فوراں فوراں بھی ہو جائے اور وہ جلدی سے پار ہو جائے اور جلدی اس کا انتظار ختم ہو جائے تو بھی حساب شروع ہونے میں جو وقت لگے گا اس میں تو سب کو انتظار کرنے پڑے گا تو پھر اس کو بہت جلدی فارق کر دیا جائے گا جب کسی جگہ بہت رش ہو بہت لوگوں تو کیا دل چاہتا ہے اگر لائن لمبی ہوتا ہم کیا چاہتے کب باری آئے گی چلو چھوڑو آج رہنی دیتے ہیں یہ کام چلو چلتے ہیں واپس کیوں چھوڑ کے گھر آ جاتے ہیں تو پھر نہیں اتنا انتظار نہیں ہو سکتے وہاں کہاں جائیں گے کسی کے پاس بھی نہیں تو وہ انتظار تو سبھی کو کرنا پڑے گا جس میں انبیاء علیہ السلام بھی انتظار کر رہے ہوں گے کس کا حساب شروع ہونے پھر ایک پیغمبر کے پاس لوگ جائیں گے پھر دوسرے پھر تیسرے کے پاس حتیٰ کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے پھر آپ سجدے میں پڑیں گے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے پھر حساب شروع ہوگا اب حساب شروع ہوگا تو اہل ایمان کا وقت کم لگے گا اور وہ فوراں نکل جائیں گے جسے وی آئی پیز ہوتے ہیں کہیں پر بھی ائرپورٹ پر بھی اور بھی بہت سی جگہوں پر جو وی آئی پیز ہوتے ہیں ان کو رکنا نہیں پڑتا ایک ہر نائنٹی ٹو کی بات ہے یا کچھ اس طرح حج پہ ہم جا رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب حج پہ جاتے ہیں تو جدہ میں جو ائرپورٹ ہے اس پر طویل انتظار ہوتا ہے کیونکہ بعض وقت وہ سلو کام ہو رہا ہوتا ہے یا زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی بعض وقت تاخیر ہو رہی ہوتی تو جس فلائٹ پہ ہم تھے اترے اور ہم سب ہی ابھی آ کے لائنوں میں کھڑے ہوئے تو اتنے میں کسی نے آ کے پکارا ایک شخص کا نام اور وہ اس کو وہ پیچھے سے نکال کے فوراں فوراں آگے لے اور میں دیکھتی رہ گئی اور اس وقت میں نے دعا مانگی کہ یارب قیامت کے دن ہمیں اسی طرح لائن سے نکال کے فوراں بے حساب بخش دینا اللہ تعالیٰ نے دعا دنیا میں قبول کی اور بہت دفعہ ایسے ہوا کہ ایک بار نہیں کئی بار کئی ایسے ائرپورٹس پہ گئے کہ جہاں پر اترتے ہیں میں عام طرح پر سب سے بعد میں اترتیں کیونکہ اس وقت ایک بھاگ دوڑ ہوتی تو میں سوچتا ہوں چلیں یہ بھاگ لیں دفعہ پر سب نے جانا ہی ہے نا یہاں تو کسی نے بھی نہیں بیٹھنا تو نکل جائیں گی کہ این جہاز سے آ کر اٹھا کر لے گئے اور کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوئی تو بعض ایک میں سوچتا ہوں کہ انسان آخرت کے لیے سوچے تو اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں بھی انسان کو دکھا دیتا ہے بہرحال دنیا کا تو سب دنیا میں ہے لیکن اصل چیز تو آخرت ہے تو وہ دن ہمیں ہر وقت اور ہر موقع پہ اور ہر روز یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں ہمارا کیا حال ہوگا وہاں ہماری کیا پہچان ہوگی وہاں ہمارا کیا نام ہوگا وہاں کون پوچھے گا ہاں ایک صورت ہے اگر آپ اللہ کے پیارے ہیں مقرب ہیں تو پھر آپ کو حشر کے میدان میں جو انتظار کا وقت ہے وہ بھی وہ نور کے ممبروں پر اور عرش الہی کے سائے تلے اور صالحین کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا اسی لئے بڑے بڑے پیغمبر بھی کیا دعو مانگتے تھے کہ یارب تو ہمیں صالحین کے ساتھ اٹھا ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کر کیونکہ ان کا ساتھ ہوگا تو پھر جلدی جلدی سارے کام ہو جائیں گے بہرحال اب یہاں پر سمہ پھر اور پھر کیا مانے دیتا ہے پھر وہ زمانے گزریں گے انتظار کرتے رہیں گے پھر ہم ان کی طرح متوجہ ہوں گے ان کا حساب لیں گے پھر ہم ان سے پوچھیں گے ہاں بھئی کہاں ہے تمہارے شریک جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ تمہیں چھڑائیں گے یہاں اور تمہیں بچائیں گے اور تمہارے سفارسی ہیں اور تمہارے کام آئیں گے کہ اینا شرکاؤکم اللذین کنتم تزعمون جن پر تمہیں بڑا زون تھا جن کا تم بڑا دعویٰ کرتے تھے سورة القصص میں بھی آتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ کنتم تزعمون جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر فرمائے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کو تم شریک سمجھتے تھے سورة الانام آیت نانٹی فور میں آتا ہے وَمَا نَرَا مَعَاكُمْ شُفَعَاكُمْ ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارسی کو نہیں دیکھ رہے وہ کہاں گے اللذین ازعمتم جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے انہم فیکم شرکاؤ کہ وہ تمہارے میں شریک ہیں یعنی تمہارے معاملات میں لَقَدْ تَقَدْ تَعَا بَيْنَكُمْ وَدَلَّ عَنْكُمْ اور تم سے وہ گم ہو گئے کھو گئے کہیں جن کے بارے میں تم بڑا زوم رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کام آئیں گے آج تو کوئی بھی کام آنے والا نہیں سورة غافر آیت سیونٹی فری میں آتا ہے ثُمَّقِيلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا شریک سمجھتے تھے قَالُوا دَلُّوا اَنَّا وہ کہیں کہ وہ تو کہیں کھو گئے وہ تو پھر نہیں کہاں گئے وہ تو آویلیبل ہی نہیں تو آویلیبل کہاں سے ہوتے وہ کہیں تھے ہی نہیں ان کا تو کوئی اختیار تھا ہی نہیں ان سے جو کچھ تم نے اسوسیئٹ کر رکھا تھا وہ تو سراسر جھوٹ تھا باطل تھا